نہیں ہو جاتی ہے جب شخصی حکومت قائم کرنے کے بعد ہمارے چینل سے جننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دبا کر روز نئینات سب سے پہلے سب ہمارے چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب کا آسیر سائیور ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں اور حضرت حسین بن علی سے سب سے پہلے میری بیعت لینا پھر اس کے بعد میں مدینے میں اس کسی سے بیعت لینا یہ آیا قاسد قاسد لانے کے بعد فرمان سنایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت مدینے کے گوونر حضرت ولید بن اقوہ ہیں ان کے پاس قاسد آیا آنے کے بعد کہا کہ حسین سے ملنا ہے عبداللہ بن زبیر سے ملنا ہے عبداللہ بن عمر سے ملنا ہے یہ تمام صحابہ کہاں ملیں گے بولے بات کیا ہے بولے امیر المومنین امیر مابیہ کا انتقال ہو گیا اور یزید جو ہے امیر المومنین بن گیا ہے اس نے یہ فرمایا ہے کہ حسین بن علی سے عبداللہ بن زبیر سے عبداللہ بن عمر سے اور دیگر جتنے بھی مدینہ المنورہ میں رہنے والے ہیں سب سے اس کی بیعت لے لی جائے ولید بن عقبہ سمجھدار انسان تھے وہ جانتے تھے آگے کا معاملہ کیا ہونے والا ہے وہ فوراں سمجھ گئے بولے کہ مجھے محلتوں میں انہیں اپنے پاس بولاتا ہوں قاسد بیٹا ہے ولید بن عقبہ نے حضرت حسین کے پاس قاسد کو بھیجا جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عن چند اپنے ساتھیوں کو لے کر ولید بن عقبہ کے پاس آئے اور ساتھ دروازے پر جو ساتھی لوگ آئے ان سے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہنا میں اندر جا رہا ہوں اور اندر جانے کے بعد جب میری گفتگو ہوتے لگے اور یا میں تیز بولنے لگوں تو تم فوراں اندر آ جانا اور جب تک میں اندر سے باہر پلٹ کر نہیں آؤں تم یہاں سے جانا نہیں لوگ دیکھتے رہے دیکھا کہ ولید بن عقبہ کے پاس ایک مردود بھی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام مروان بن حکم ہے مروان وہی پر بیٹھا ہوا ولید بن عقبہ نے کہا حسین یزید نے یہ کہا ہے کہ آپ کی بیت لے لی جائے تو میرے آقا حسین نے فرمایا حسین علی کا لال ہے حسین نبی کا نواسہ ہے حسین کی رگوں میں علی کا خون ہے حسین تنہائی میں کبھی بیت نہیں لے سکتا حسین چھپ کر کبھی بیت نہیں کرے گا اگر بیت لینا ہی ہے تو منظری عام پر پہلے مدینے والوں سے بیت لو پھر حسین سے بات کرنا پھر حسین سے بات کرنا ولید بن عقبہ بڑی سمجھدار تھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے حسین جانے لگے ولید بن حکم بیٹا ہوا یہ مروان بن حکم بیٹا ہوا جیسے ہی حسین جانے لگے ولید سے کہا اے ولید حسین جا رہا ہے اگر یہ چلے گئے تو قیامت تک ان پر قابو نہیں پاؤ گے ایسا کرو انہیں بلاؤ اور ابھی انہیں یہی پر قتل کر دو میرے حسین پلٹ کر آئے ولید مروان بن حکم تیری ماں نے ابھی اتنا دودھ نہیں پلایا کہ تُو حسین پر بار کر سکے مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ ابھی تک کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوا جو حسین سے پنجا لڑا سکے اے مروان بن حکم تجھے میرے نانا نے گھرگٹ کہا تیرے باپ کو گھرگٹ باپ کہا تھا جب تُو پیدا ہوا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ گھرگٹ اپنے گھرگٹ ہے تیری چالوں میں میں بھسنے والا نہیں ہوں تجھے جو بگاڑ نہ ہو بگاڑ لے حسین جا رہا رات یہ وہی مروان بن حکم تھا جو میں نے اب سے چوتھی تقریر پہلے کہا تھا کہ کربلا میں سب سے زیادے جو آگ لگانے والا ہے یہی مروان ہے مروان نے جب حضرت حسین چلے گئے تو مروان نے پھر ان کو بلگا لایا تو حضرت ولید بن اقوان نے کہا کہ تُو مجھے حکومت کی لالج دے کر اتنا بڑا کام کروانا چاہتا ہے قسم خدا کی میں سارے مال و ذر کو تھوکر لگا سکتا ہوں اپنے جان کو قربان کر سکتا ہوں لیکن فاطمہ کے لال پر کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا یہ ولید بن اقوان کا عقیدہ تھا بات آگے بڑھتی رہی شام کے لیے دوسرے دن پھر ولید نے حضرت حسین کو بلائیا پھر مروان نے ان کو چڑھایا پھر بلائیا بلانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عن شام کو بلانے کے لیے گیا تو میرے حسین نے کہا کہ میں ابھی نہیں آؤں گا صبح ہونے دیجی رات کی تاریخی میں بات نہیں کروں گا میں صبح کے لیے تشریف لاؤں گا حضرات صبح کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آنے کا وعدہ کیے لیکن آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر اسی طریقے سے یہ لوگ دباؤ بناتے رہی تو خون خرابہ مدینے میں ہو سکتا ہے اور حسین اپنے جان دے سکتا ہے لیکن مدینے میں خون خرابہ نہیں ہونے دے گا حضرت حسین نے رات میں ہی اپنے اہلِ بیس سے اپنے اہلِ عیال سے کہا کہ جلدی کیجئے اور مدینے سے رخصتی کا سفر کیجئے سبحان اللہ وہ مدینہ وہ مدینہ جو کونے نکاتاج ہے جس کا دیدار مومن کی میراج ہے وہ مدینے کے اندر جس مدینے میں آقا حسین کا بچپن گزرا جس مدینے میں میرے آقا حسین جلوہ گر ہوں جس مدینے میں حسین پیدا ہوئے وہی مدینہ آج حسین چھوڑ رہے ہیں رات کی تاریکی میں اپنے اہل و ایال اپنی بہن زینب سے کہا بیوی شہروانوں سے کہا تمام اپنے عزیز و اقارب سے کہا حضرت قاسم سے کہا علی اکبر سے کہا شہروانوں سے کہا حضرت نالہ سے کہا یہ تمام اہلِ بیس سے کہنے کے بعد کہ آج ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے وہ مدینہ جس کے لئے ہر عاشق رسول کہتا ہے کہ دکھاتے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے مدینہ جس کو کہتے ہیں وہ ایک گھر سارے بستی ہے جس کو دیکھنے کو روح آنکھوں میں مچلتی ہے سنا ہے گمت خضراء بہت ہی خوبصورت ہے میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آقا مجھے آواز ہی اپنے سنا دو یا رسول اللہ کسی دن خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ ہم سب کی سوئی ہوئی قسمت جگہ دو یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کرم کر دو خدارہ ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ وہ مدینہ المنورہ میرے آقا حسین اپنے اہل و اعیال کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر پہنچتے ہیں کہتے ہیں آقا مکہ والوں نے آپ کو ستایا آپ کو مکہ والوں نے جینا حرام کر دیا آپ مکہ میں ستائے گئے تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آگئے میرے آقا اب حسین کو مدینہ میں ستایا جا رہا ہے تو میں کہا جاؤں میرے نبی نے فرمایا حسین جہاں سے تمہارے نانا آئے وہیں مکہ چلے جاؤں سبحان اللہ حضرات نانا نے مکہ کو چھوڑا دین اسلام کے لئے اور حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں دین اسلام کے لئے یہ چار شابان المعظم سن ساٹھ ہجری کی بات ہے اور چار ہجری میں چار شابان شابان کو حسین دنیا میں تشریف لائے شابان میں آئے مدینہ میں اور شابان میں ہی جا رہے ہیں مدینہ سے مکہ کو پوری ساٹھ سال کے بعد چھپن سال کے بعد آپ مدینہ سے مکہ کو جا رہے ہیں اللہ اکبر اب یہ کافلہ جب مدینہ پہنچا تو مکہ پہنچا تو مکہ والوں کو پتا چلا کہ نبی کا نواسہ مکہ تشریف لا رہا ہے سبحان اللہ مکہ والے مکہ کی گلیوں کو چھوڑ کر مکہ کے بہار آپ کا استقرال کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے مکہ کے بہار ایک جشن کا عالم ہے ایک جنوس کی شکل ہے آقا حسین اپنے اہل و ایال کے ساتھ مکہ میں جلوگر ہونے والے ہیں سارے مکہ کے لوگ حسین کے استقوال کے لئے تشریف لا رہے ہیں آقا حسین کو ایک جنوس کی شکل میں مکہ میں استقوال کیا جا رہا ہے مکہ کے اندر آپ کی آمد ہو رہی ہے مکہ والے اپنی قسمت پر ناز کر رہے ہیں مکہ والے اپنی قسمت پر فخر کر رہے ہیں کہ نبی کا نوازہ ہمارے گھر جلوہ گھر ہونے والا ہے جس طریقے سے مدینے والوں نے نبی کی آمد پر جشن ملایا تھا اسی طریقے سے مکہ والوں نے حسین کی آمد پر جشن ملایا تھا حضرات جب مکہ میں آقا حسین پہنچے تو اب کوفے والے کوفے کے اندر پتا چلا بسرا میں پتا چلا شام والوں کو پتا چلا حراق والوں کو پتا چلا اہلِ عرب کو پتا چل گیا کہ حسین مدینے کو چھوڑ کر مکہ آگئے جب مکہ آئے تو کچھ کوفے کے لوگوں نے خط دینا شروع کر دیئے خط دیئے خط لکھنا شروع کر دیئے اے آقا حسین ہمیں یزید کی حکومت قبول نہیں یزید ناپاک ہے یزید نے بہن کے ساتھ نکا جائز کر دیا یزید نے ماں کے ساتھ نکا جائز کر دیا اے آقا حسین آپ کوفے تشریف لے آئیے ہماری رہنمائی فرمائیے ورنہ ہمیں مجبورا یزید کی بیت کو کرنا پڑے گا اللہ اکبر خط آنا شروع ہوئے چند ہی دنوں میں تین سو ساٹھ سے زیادہ خط حسین کے پاس آگئے جب حسین کے پاس اتنے خطوط آنا حضرت حسین نے مشورہ کیا جب سمام صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے جانساروں سے جب مشورہ کیا تو ساتھ میں عبداللہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر دیگر صحابہ آپ کے پاس آئے سب کو معلوم تھا کہ نبی نے تو فرما دیا ہے کہ حسین شہید ہو جائیں گے سب کو معلوم تھا کہ کوفے والے بڑے بے وفا ہیں کوفے والے بہت جلدی بے وفائی کر دیتے ہیں کوفے والے ذرا دیر میں آنکھیں چڑھا لیتے ہیں آپ سب کو پتا تھا حضرت حسین سے کہا آقا حسین آپ مت جائیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوفے والے جو ہے بہت جلدی بدل جاتے ہیں آپ نہ جائیے پہلے کسی اور کو بھیدی جئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں سبحان اللہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر کوفے کے لیے روانہ کرتے ہیں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عن کوفے کے لیے جانے لگے تو آپ کی اہلیہ دنیا میں نہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم چھوٹے چھوٹے بچے جب باپ جانے لگے تو حضرت حسین کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کے بچے آئے کہنے لگے چچا جان ہمیں بھی ہمارے ابو کے ساتھ بھیج دیجئے ہماری ماں یہاں پر نہیں ہم کس کے پاس رہیں گے حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے کیونکہ جب بچوں کی ماں نہیں ہوتی ہے تو ماں کا پیار بھی باپ دیتا ہے اور باپ کا پیار بھی باپ دیتا ہے بچوں نے اپنے باپ کے دامن کو پکڑا پیروں میں مچل گئے کہ ابو جان آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے چلو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے بچوں کو ساتھ لے جاؤں میرے آقا حسین نے کہا کہ ٹھیک میری طرف سے اجازت ہی لے جاؤ حضرت مسلم بن عقیل اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جب کوفے پہنچے تو کوفے والوں نے اپنے سر پہ بٹھا لیا آٹھ دن کے اندر بارہ ہزار لوگوں نے اپ کے ہاتھ دست مبارک پر بیعت کر لیا لوگ شوق در شوق زوق در زوق حضرت مسلم بن عقیل کی ہاتھوں پر بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں ایک جماعت کسیرہ ہو گئی لوگ آقا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آقا اب ہمارے آقا حسین کو بولا لیجئے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی خطرہ نہیں ہوگا آپ بولا لیجئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان نے جب کوفے کے حالات کو دیکھا تو آپ ایک خط لکھنا شروع کر دیئے جب کوفے کے حالات ایک بنی امیہ کے ناپاک انسان نے دیکھا کہ اب کوفے کے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر حسین آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے سارے چاہنے والے ہو جائے وہ شخص ناپاک انسان وہ مردود خط لکھتا ہے یزید کے پاس یزید جلدی کیجئے کوفے کے جو گورنر کوفے کے جو گورنر نومان بن بشیر ہیں وہ بڑے نرم دل ہیں ارے وہ سختی نہیں کر رہے ہیں اور مسلم بن عقیل کو بڑی مہمان کی حیثیت سے لوگ اپنے سروں پر رکھے ہیں اپنے آنکھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں آپ کسی ایسے انسان کو یہاں پر بھیجئے تاکہ یہاں پر آپ کی حکومت ہو آپ کے چاہنے والے ہوں آپ کے ماننے والے ہوں ورنہ یہی سلسلہ چلتا رہا تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا یہاں حسرت حضرت حسین کا ڈنکہ بجے گا حسین کے ہی نام لینے والے ہوں گے اللہ اکبر جب یہ خط وہاں پر یزید کے پاس جاتا ہے یزید فوراً ایک دم ایک ایسے انسان کی تجویف کرتا ہے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ کس کو کوفہ بھیجا جائے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کیجئے عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ بھیج دیجئے کیونکہ وہ بہت سخت انسان ہے کسی سے مروت نہیں کرتا اس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے وہ کسی کو نہیں بخشتا ہے جب یہ مشورہ پاس ہوا تو عبیداللہ بن زیاد کی یہاں پر قاسد بھیجا کہا کہ تم ایسا کرو بسرا کو چھوڑو اور تم کوفے چلے جاؤ یہاں پر بسرا میں اس نے اپنے عمر کو اپنے بھائی کو عثمال بن زیاد کو اس نے وہاں پر یعنی اپنا نائب بنا دیا اور نائب بنانے کے بعد تارات و رات بہت جلوی منزلوں کو تیہ کر کر حاجیوں کے راستے سے مکہ کے راستے سے بھیش بدل کر یعنی لباس بدل کر مکہ سے لکل کر مکہ کے راستے سے لکل کر کوفے میں داکل ہوتا ہے کوفے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین جلوگر ہونے والے ہیں حسین تشریف لانے والے ہیں لوگوں نے اس یزیدی کافلے کو اپنے سروں پر اٹھا لیا لوگوں نے بڑے نعرے لگائے حسین کے ابن زیاد بڑا چالاک تھا چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا سب کے چہرے کو غور سے دیکھتا چلا جا رہا تھا سب کے چہرے کو ملاحظہ کر رہا تھا لیکن جب لوگوں کی عقیدت حق سے آگے بڑھ گئی راستے میں لوگ حائل ہو گئے اس کو چلنے کے لیے راستہ نہ ملا تو وہ فوراً اپنے نقاب کو ہٹا دیتا ہے اور ہٹانے کے بعد کہتا ہے کہ تم جس کا استقبال کر رہے ہو جس کی تم خوشیہ ملا رہے ہو میں یزید کا آدمی میں عبداللہ بن زیاد ہوں اور میں تمہارا حاکم بن کر یہاں پر آیا ہوں جب اتنا دیکھا لوگوں نے تو سانسے اٹک گئیں آنکھوں میں آسو آگئے آسو آگئے لوگ بے قرار ہو گئے کہ ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں دشمن حسین کا ہم نے حسین سمجھ کر استقبال کیا اپنے اپنے گھر چلے گئے گھر جانے کے بعد عبداللہ بن زیاد اس محل میں گیا جہاں پر کہ وہ گورنر رہتا ہے جانے کے بعد اس نے چالاک لوگوں کو اپنے پاس بلائے اور پاس بلانے کے بعد کہا کہ ایسا کرو جتنے بھی اس شہر کے روسہ ہیں امیر ہیں سب کو بلاؤ سائے موجز لوگوں کو بلانے کے بعد نظر بند کر دیا اور نظر بند کرنے کے بعد بالا خانہ پر لے کر آیا آنے کے بعد کہا کہ تم جتنے لوگ یہاں کھڑے ہو سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤں ورنہ تمہارے پچھوں کی لاشے تمہارے گھر کے دروازے پر ٹکوا دوں گا اور یہ تمہارے امیر ہیں یہ محزز ہیں ان کا سر اسی میں قلم کرا دوں گا کوفے کی بد اہدی کوفے کی بے وفائی کوفے کی مکاری ظاہر ہو گئی ابھی تک حضرت مسلم بن عقیل جو کہ سر کے تاج تھے چالیس ہزار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہیں ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی نہیں سارے کے سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے گھر جانے کے بعد مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں تنہا اکیلے جا رہے ہیں کوفے کی گلیوں میں اکیلے جن کو مہمال بنایا گیا چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں سب نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا کنڈیا لگا لی حسین کا بھائی مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں گمنام انسان کی طرح جا رہے ہیں پھیاس لگی ایک دروازے پر دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہے جو اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے کافی رات ہو گئی میرے آقا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے دروازے پر بیٹھی ہے مسلم بن عقیل نے کہا ماں پیاس لگی ہے پانی پلا دے وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مہمال بنایا گیا جن کے لئے اپنے سر بچھائے گئے جن کے لئے دسترخان لگائے گئے جن کے لئے اپنی آنکھیں بچھائے گئیں مسلم بن عقیل ضعیفہ کے پاس پہنچے مجھے پانی پلا دے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ضعیفہ اندر گئی پانی لے کر آئی مسلم بن عقیل نے اپنے بچوں کو پانی پلایا پانی پیا برطن کو دے دیا ضعیفہ اندر چلی گئی مسلم بن عطیل رضی اللہ تعالی عنہ وہی بیٹھے بیٹھے کے بیٹھے ہیں ضعیفہ کہہ رہی ہے آپ نے پانی پی لیا آپ جاتے کیوں نہیں آسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں ماں جاؤں تو جاؤں کہاں اس شہر میں میرا کوئی نہیں میں کس کے یہاں پر جاؤں مجھے مکہ سے بولایا گیا مہمان بنایا گیا میں حسین کا بھائی مسلم بن عقیل ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ضعیفہ نے اتنا سنا قدموں میں گر گئی چھوٹے بچوں کو سینے سے لگایا مسلم بن عقیل کو اندر لے گئی اندر لے جانے کے بعد اپنے مخصوص کمرے میں لے جا کر بستر لگا دیا مسلم بن عقیل نے کہا میرے بچوں کو کسی محفوظ جگہ پر بھیج دو قاضی شریع کے یہاں پر بچوں کو بھیجوا دیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل توہ نام کی جو عورتیں اس کے گھر پر ہیں اب کوفے کی اندر ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل اگر کسی کے گھر مجھے چھپے مل گئے تو اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا سارے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اب اس کے گھر میں بھی محفوظ نہیں شام کے وقت کا فیرے رات میں جب اس ضعیفہ کا بچہ رات میں آیا آنے کے بعد دیکھا کہ میری ماں ایک خاص کمرے میں بار بار جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے بچے نے کہا ماں تم اس کمرے میں بار بار کیوں جاتی ہو بار بار جاتی ہو بار بار آتی ہو معاملہ کیا ہے اس میں کچھ چھپا دیا ہے کچھ ہے تو ماں نے کہا بیٹا آج ہماری قسمت کے بھاگ کھل گئے آج ہمارا نصیب کا ستارہ جا گیا آج ہماری قسمت کے بھاگ کھل گئے ہمارے گھر میں آلی نبی آئے ہیں ہمارے گھر میں فاطمہ کا لال آیا ہے ہمارے گھر میں فاطمہ کے چمن کا ایک پھول کھلا ہے مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں جلوہ گر ہیں لیکن بیٹا میری وسیعت ہے میری نصیحت ہے تم کسی سے مت کہنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں جلوہ گر ہیں ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے بیٹا کسی سے کہنا نہیں کسی کو بتانا نہیں بیٹا شرابی جواری تھا ایاش تھا فیل اچھے نہیں تھے بچے نے اتنا سنا فوراں بہار گیا صبح ہوئی بہار گیا جانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا سنو سنو ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل رکے ہوئے ہیں میری ماں نے انہیں کمرے میں چھپا دیا ہے اور ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ جو ان کو بتائے گا انعام دوں گا اور نہیں بتائے گا تو سزا دوں گا چلو چلو ابن زیاد کے پاس چلتے ہیں لوگ جب وہاں پر گئے ابن زیاد کو بتایا حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے بھی چلے جاتے ہیں جانے کے بعد میں حضرت مسلم بن عوصجہ رضی اللہ حضرت ایک جو اور ایک صحابی رسول ہے ایک اور اہلے بیس سے محبت کرنے والے ہیں آپ وہاں پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں جن کا نام مختار ہے اللہ اکبر حضرت مختار کے گھر پر آپ ٹھہر جاتے ہیں حضرت مختار نے اپنے گھر پر روپ لیا اللہ اکبر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب مختار کے گھر پر جلوگر ہوتے ہیں تو کافی دن ہو جاتے ہیں مختار جو ہے ابن زیاد سے ایک کھوڑا لنک جو ہے بہت قریب ہے بہت معاملہ کے لوز ہے تو مختار نے جب ان سے آنا جانا ملنا جلنا کم کر دیا تو ایک دن مختار کو اس نے ابن زیاد نے بلایا کہا کہ ہمارے ساتھ آپ آتے کیوں نہیں ہماری محفل میں بیٹھتے کیوں نہیں پہلے تو بہت پیٹا کرتے تھے اب ہمارے گھر پر کیوں نہیں آتے آپ ہم سے ہمہ ہم سے ناراض ہیں بولے ایسی کوئی بات نہیں ہے مصروفیت کی وجہ سے یا طبیت کی وجہ سے آنا نہیں ہو رہا ہے لیکن ابن زیاد نے جاسوس لگا دیے پورے کوفے کے اندر کہ کوئی بھی مسلم بن عقیل کا مجھے پتہ بتائے گا اسے مالا مال کر دوں گا اس نے ایک غلام کو خریدا اور غلام کو جاسوس کو خریدنے کے بعد اسے لالچ دیا کہ اگر تو مسلم بن عقیل کا اگر تو مجھے پتہ دے گا تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا وہی سے وہ جاسوس نکلتا ہے نکلنے کے بعد مسجد پہنچتا ہے مسجد میں پہنچا مسجد میں پہنچنے کے بعد سیکھ ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہے ایک ایک کی صورت کو دیکھ رہا ہے ایک ایک کی حالات کو دیکھ رہا ہے دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا ایک کونے میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے کے تاثرات بتا رہی ہے جس کے تیرے چہرے کی تجلی بتا رہی ہے جس کے چہرے کی کشش بتا رہی ہے جس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ اہلِ بیس سے محبت کرنے والا ہے سبحان اللہ یہ اہلِ بیس سے محبت کرنے والا ہے وہ جاسوس مسجد کے کونے میں ان بزرگوں کے پاس پہنچا جب بزرگ کے پاس پہنچا ان کا نام حضرت مسلم بن عو سجا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ آپ اہلِ بیث سے محبت کرتے ہیں اور میں ملک شام سے آیا ہوں میں اہلِ بیث سے محبت کرتا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں اور ابن زیاد نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں یہ تین ہزار درہم میرے پاس ہیں میں مسلم بن عقیل کو دینا چاہتا ہوں آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیجی تاکہ بھی ان کے یہ امانت دے سکو انہوں نے کہا کہ ساری مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں آپ یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہیں یہ مجھے صحیح کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہنے لگا فریبی کہ آپ کا چہرہ الگ ہے آپ کے چہرے کے تاثرات مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ اہلِ بیث سے محبت کرنے والے ہیں اہلِ بیث سے آپ محبت کرتے ہیں اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ مجھے ان کا پتہ بتا سکتے ہیں کہاں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں مسلم بن عقیل سے محبت کرتا ہوں نہ اہلِ بیث سے محبت کرتا ہوں میری جان ان پر قربان ہے بس اتنا سننا تھا بولے چلو مجھے لے چلو جب ان کی پاس لے کر گئی حضرت مسلم بن عو سے جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس وہ فرے بھی پہنچا پہنچنے کے بعد میں وہ تین ہزار دینار جو تھے وہ ان کے حوالے کر دیئے اب اس کا یہ معمول بن گیا کہ صبح کو جاتا شام تک رہتا اور سام کو آنے کے بعد ابن زیاد کو ساری رودات ساری ریپورٹ آ کر دے دیتا یعنی سارے حالات بتا دیتا کہ مختار کے گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے مسلم بن عقیل وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں کیا کیا منصوبے بن رہے ہیں ساری باتیں وہاں پر ہوتا اور وہ آ کر بتا دیتا اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا کافی دن کے بعد میں جب اس نے ساری ریپورٹیں وہاں پر دے دی ابن زیاد کو ساری ریپورٹیں دے دی تو ابن زیاد نے حضرت مختار کو بلایا اور مختار کو بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہمارے دوست ہیں اور آپ تو ہمارے بہت کلوز ہیں اور آپ ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتے تب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آ نہیں سکتے اللہ اکبر یہ تھوڑی ترتیبی بات میں ترتیب سے اس لیے بتا رہا ہوں میرے بزرگوں کہ یہ ہے کربلا کا واقعہ یہ ہے کربلا کی اصلی حقیقت جو معاملہ اس طریقے سے آ رہا ہے آپ کے سامنے حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلم بن عقی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں ٹھیرائے ہیں ابن زیاد نے کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ مسلم بن عقیل وہ تمہارے ہی گھر میں ٹھیرے ہوئے ہیں بولے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ٹھیرے ہوئے ہیں کس نے بتایا تب اس نے اس جاسوس کو لاکر کھڑا کر دیا تو حضرت مختار بلکل خاموش ہو گئے اب تو بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ان کو اپنے گھر پر ٹھیرایا انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے اپنے گھر پر ان کو ٹھیرا لیا لیکن اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر سے ان کو روا نہ کر دوں کہا کہ نہیں اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے بولے کیوں بولے آپ نے یہ غستا ہی کی ہے کہ آپ نے ہمارا کہنا نہیں مانا اور ہمارے حکم کے خلاف آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھیرایا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے ٹھیرایا ہے تو میں ہی اجازت دیتا ہوں ان کو جانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا کہیں انتظام کرلیں بولے نہیں آپ نہیں جا سکتے اور آپ کو بھی اس کی سزا ملے گی اور مسلم بن عقیل کو لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کو بھی گرفتار کر کر لاؤ جب اتنا سنا تو حضرت مختار کا چہرہ جلال میں آ گیا اور کہا کہ تو بھول گیا کہا کہ مجھ سے نگاہیں ملا کر بات کرتا ہے ادھر سے اس نے ابن زیاد نے حضرت مختار کے چہرے پر مارنا شروع کر دیا مارنے کے بعد آپ کو لہو لہان کر دیا حضرت مختار نے برابر میں ایک شخص کھڑا اس کی تلوار کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی وہ پیچھے ہٹ رہا پیچھے ہٹتے ہی ابن زیاد نے کہا کہ اب تم نے اپنا خون مجھ پر حلال کر دیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب میں تمہارا قتل کروں گا اللہ اکبر لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت مختار کو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے تو سارے کوفے کے لوگ چالیس ہزار کا لشکر اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر آنے کے بعد اس پورے بھون کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ ابن زیاد اب تم ہمارے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچو گے کہا کہ معاملہ کیا ہے بولے تم نے مختار کو شہید کیا بولے نہیں ان کو شہید نہیں کیا ہے اور مختار سے کہا کہ جاؤ جا کر کہہ دو اور مختار سے کہا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا اللہ اکبر یہ معاملہ یہاں سے میں چلو آگے لے کر چلتا ہوں جب حضرت مختار کو بھی شہید کر دیا حضرت مختار شہید ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب مختار کے گھر میں لوگوں کو بتا چلا اس نے جاسوس بھیجے تو آپ نے مقابلہ کیا اور اکیلے ہی سارے سپائیوں پر بھاری پڑ گئے لوگ گھبرانے لگے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عن سب کے لئے اکیلے ہی کافی ہو جائیں گے آگ کافی ہو بھی کیوں نہیں جاتے کیونکہ ان کی رگوں میں بھی تو حضرت علی کا کھون تھا ان کی رگوں میں بھی تو حضرت علی حیدر کرار کا کھون تھا جو کے جوشے مہمار رہا تھا وہ جب انہوں نے اپنے تلوار کو نکالا تو جتنے بھی تھے یزیدی سب کو گھر سے باہر نکال کر باہر کر دیا لیکن کسی کو اپنا قبضہ نہیں دیا لوگ در گئے کہ اس طریقے سے یہ ہم پر قبضہ نہیں دیں گے اس طریقے سے اپنے آپ کو ہماری حوالے دہی کریں گے گھرکا دروازہ باہر سے باگ بند کر دیا لوگوں نے لکریاں ڈالنا گھر کے اندر کر دیا لکریاں ڈال رہے ہیں ان کا منصوبہ یہ تھا کہ لکریاں ڈال کر حضرت مسلم بن عقیل کو اندر ہی آگ کے حوالے کر دیا جائے جب آپ نے اتنا دیکھا کہ یہ لوگ مجھے زندہ جلالے کی کوشش کرنا چاہتی ہیں آپ نے دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کے بعد باہر آتے ہیں عقیلے ہی مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے جا رہے ہیں اور سب کو پیچھے ہٹاتے چلے جا رہے ہیں زرہ زرہ یہ پکار کر کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم دیتا ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم دیتا ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عل اکیل لشکر کے لیے کافی ہوتے چلے جا رہے ہیں چاروں طرف سے تیروں کی چھلنے کر دیتے ہیں اس میں سے ایک بد وقت کہتا ہے اش اش جس کا نام ہے کہا کہ مسلم تلوار مت چلاؤ اے لوگو تلوار مت چلاؤ میں نے مسلم بن عقیل کو اپنی زمانت پر لے لیا ہے میں نے ان کو امان دے دی ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی علیہ عنہ کہتے ہیں کہ تُو نے مجھے امان دے دی ہے تعجب کی بات ہوتی ہے آپ دیوار سے ٹھیک لگا کر کھڑے ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا چہرہ آپ کا جسم جو ہے بلکل تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے تلواروں سے بلکل چکمچور ہو جاتی ہے آپ نے ڈھال ہو جاتے ہیں چلنے کی طاقت تک نہیں رہتی آپ دیوار سے ٹھیک لگا کر کھڑے ہو جاتی ہیں ہاتھ میں تلوار ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے اش اش آیا آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو امان دی ہے چلو میرے ساتھ جیسے ہی چلنے لگے راستے میں ایک بد وقت آگے بڑھا اور حضرت مسلم بن عقیل کی تلوار کو آپ کی میان سے نکال لیتا ہے آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جیسے ہی تلوار کا نکال نہ ہو اش اش کی طرف کا اوہ بد وقت تُو نے مجھے امان دی تھی میں نے سمجھ لیا ہے کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گئی ہے آپ نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ نے اپنے ہی انتقال پر اپنے ہی شہادت پر اپنے آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تیری بد اہدی کی پہلی مثال ہے کہ تُو نے میری تلوار کو چھنوا دیا ہے حضرات تلوار ہاتھ سے حضرت مسلم بن عقیل کی لے لی گئی چلنے لگیں آپ کو جب یزید ابن زیاد کے پاس لے جا کر جب ابن زیاد سے آپ نے کچھ باتیں کی باتیں کرنے کے بعد میں ابن زیاد نے کچھ ایسے جملے کہے جو امام علی مقام حضرت علی حضرت فاطمہ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اس کو معقول جواب دیا اور جواب دینے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے وہ اتنا خفا ہوا اتنا جلال میں آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اس نے شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب آگے پڑھئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ آئے ان کا کیا ہوا آپ کا ذہن یہ سوچتا ہوگا کہ مسلم بن عقیل تو شہید ہو رہے ہیں بچے کہاں گئے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے باپ کے ساتھ مہمان بن کر کوفے میں آئے اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جان چھپاتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں پھر جائے ہیں کوفے میں کوئی ان کو مہمان بنانے والا نہیں کوفے میں کوئی اپنے گھر رکھنے والا نہیں کوفے میں ایک گھر میں آپ کو ٹھہرایا گیا جب پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کی بچوں کی بھی دشمن پیچھے پڑے ہیں تو اس نے اپنے بچے کو بلایا بچے کو بلایا بولا بیٹا آسد ادھر آن اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر ایک کافلہ مدینے کو جا رہا ہے اور ان بچے کو مدینے کے کافلے میں لے جا کر شریک کر دینا تاکہ یہ بچے اپنے گھر پر چلے جائیں دونے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے بیٹے آسد کے ساتھ جا رہے ہیں بچہ لے جا رہا ہے کوفے کی گلیوں سے باہر نکلے رات کی تاریخی ہے رات کا سن لیٹا ہے بچے کوفے کی گلیوں میں اکیلے جا رہے ہیں چھوٹے سے بچے کے ساتھ جانے کے بعد ایک کافلہ گرد اڑاتا ہوا جا رہا تھا دور سے بچے نے گرد کو دیکھا کہ وہ کافلہ گرد اڑاتا ہوا جا رہا ہے یہی کافلہ مدینے کو جانے والا ہے بچے نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا اے ابراہیم و محمد آپ کے مدینے کے لیے جانے والا کافلہ یہی ہے آپ جلدی سے جاؤ اور اسی کافلے کے ساتھ شریک ہو جاؤ چھوٹے چھوٹے بچوں نے سوچا کہ جلدی سے ہم پہنچ کر اس کافلے میں ہم اپنے گھر پر پہنچ جائیں گے بچے چل رہے ہیں بچے اپنے پیروں کو چھوٹے چھوٹے پیروں کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ اکبر بچے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کافلہ بڑی تیز چاہ رہا تھا بچے کافلے کو پکڑ نہیں پاتے گردو گبار دور ہو جاتی ہے بچوں گردو گبار سے پیچھے رہ جاتے ہیں چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی اب تو گردو گبار بھی ہمارے سامٹے نہیں اب تو وہ کافلہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا اب ہم کون سے راستے پر چلیں بڑے بھائی نے اپنے بچے کی صورت کو دیکھا اپنے بھائی کی طرف کو دیکھا تو اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیا کہا کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں جب تک تمہارا بڑا بھائی تمہارے ساتھ ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بھائی اپنے بھائی کو دلاسہ دے رہا ہے وہ بچے رات بھر چلتے رہے پوری رات چلتے رہے چلتے چلتے بچوں کے پیروں میں چھالے پڑ گئے پاؤں میں چھالے پڑے زخمی ہو گئے کون نکلنے لگا چھوٹا بھائی اپنے زخموں کو دیکھتا ہے کہتا ہے بھائی مجھے درد ہو رہا ہے اب مجھ سے راستہ نہیں چلا جاتا بڑا بھائی اپنے بچے کو اپنے بھائی کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے کبھی پیٹ پر بٹھاتا ہے اور چلتا ہے مدینہ کی طرف لیکن مدینہ تو بہت دور ہے بچوں نے راستہ دیکھا نہیں تھا چلتے رہے چلتے رہے صبح ہو گئی دیکھا ابن زیاد کے کتے آ گئے اس کے سپائی آئے بچوں کو پکڑا اور ابن زیاد کے پاس لے جا کر پھر حوالے کر دیا ابن زیاد نے بچوں کو دیکھا چہرے پر تماشے لگائے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہا ہے ظالم بچوں کو مارنے کے بعد ایک قید خانے میں بچوں کو کر دیا بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا دونوں بچے قید خانے میں ہیں اس قید خانے کا جو دروگہ ہے مشکور نام کا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا جب بچوں کا حال دیکھا نہیں گیا اس نے سوچا کہ آج کی رات میں میں ان بچوں کو یہاں سے نکال دوں گا تاکہ یہ اپنے اہل بیت میں جا کر اپنے گھر والوں میں جا کر یہ شامل ہو جائیں تاکہ قیامت کے دن مجھے اس کا صلاح میرے نبی عطا فرما دیں سبحان اللہ مشکور دروگہ نے رات میں رات کی تاریکی میں ان بچوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے بچے کو بلائیا بلانے کے بعد کہا بچے کو نہیں بلکہ انہیں بچوں کو کھانا کھلا کر اور خوب کھانا کھلانے کے بعد اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی نکالنے کے بعد کہا کہ یہ انگوٹھی فلا جگہ پر ایک جگہ پڑے گی وہ ایک نشانی بتائی کہ وہاں چلے جانا وہاں کا جو دروگہ ہے وہ میرے جان پہچان کا ہے اور وہ حفاظت سے تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے گا وہ رات کی تاریکی میں بچے کوفی کی گلیوں سے نکلے اس سہرہ میں پہنچے سہرہ میں جا رہے ہیں دونوں بچے گھبرائے ہوئے ہیں بچوں کی آنکھوں میں ایک وحشت ہے بچوں کی آنکھوں میں ایک ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے سپاہی اس کے لالچی کتے کتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر پکڑ کر کہیں ہمیں پھر قید میں نہ ڈال دے اللہ اکبر بچے سہرہ میں وہ گھبرائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں چلتے چلتے پوری رات وہ بچے ہاتھ میں اگوٹھی لے کر چلتے رہے چلتے چلتے جب صبح ہوئی دیکھا کہ جہاں سے ہم چلے تھے وہی پر موجود ہے جہاں سے چلے وہی پر وہ بچہ موجود بڑے بھائی نے کہا اے بھائی جانے یہ تو وہی راستہ ہے جہاں سے سرے شام چلے تھے راستہ وہی اب پھر اگر آ گئے تو ہم کہاں چھپیں گے ایک درخت ہے بہت پرانا پیچھ میں کھالی ہے بڑے بھائی نے کہا کہ چلو اسی میں چھپ جاتے ہیں دونوں نبی کی نواسے ارجی کے پوتے مسلم بن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جان کو بچانے کے لیے سوکے ہوئے درخت ایک ہوں میں چھپ جاتے ہیں چھپ گئے برابر میں ایک گوہاں ہے اہلِ صبح ایک لونڈی اپنے برطن کو لے کر گوہے پر پانی بھرنے آئی دیکھا کہ اس پیڑ کی جڑ میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا چاند جیسا چہرہ ہے سبحان اللہ جن کی کالی کالی ظلفیں ہیں جن کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے لگتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھتے رہو اس لونڈی نے اپنے برطن کو وہیں رکھا لکھنے کے بعد بچوں کے پاس آئی بچے ڈر کر سمٹ کر اندر ہو جاتے ہیں بچوں نے نظریں پھیر لی بچے اس خادمہ کی طرف نہیں دیکھتے بچوں نے اپنی نگاہوں کو بچا لیا کہی ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہمیں لے جا کر کہی ظالموں کے حوالے نہ کر دے اس نے کہا میرے بچوں گھبراؤ نہیں میرے لال پریشان مت ہو تمہارے چہرے کی گھمراہت بتا رہی ہے تم پر ظلم کیا ہے کسی نے تمہیں ستایا گیا ہے یہ بتاؤ تم کون ہو بچے خاموش لیکن نبی کی گھرانے والے تھے جھوٹ کیسے بولتے ہیں جب پوچھا تو کہا کہ ہم مسلم بن اکیل کے بیٹے ہیں ہمیں مہمان بنا کر بلایا گیا ہمیں بڑی عزت کے ساتھ بلایا بڑے خط بھیجے مکہ کے اندر لیکن جب ہمارے باپ اور ہم یہاں پر آئے تو ہمیں بے گھر کر دیا اب ہمارا کوئی نہیں اب ہمارا کوئی سہارہ دینے والا لئی کوئی پالی پینانے والا لئی کوئی کھالے کھلانے والا لئی کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا لئی ہماری کوئی فریعہ سننے والا لئی بچے گے رہے ہیں وہ خادمہ رو رہی ہے کہا میرے لال آؤ جس کے گھر میں رہتی ہوں وہ تمہارے گھر والوں سے محبت کرنے والی میں جس کے گھر میں رہتی ہوں میری مالکہ میں جس کے گھر پہ جو کام کرتی ہوں وہ اہلِ بیس سے بڑی محبت کرتی ہے چلو میں تمہیں وہاں لے کر چلتی ہوں وہ لے کر آئی دونوں بچوں کو خادمہ نے اپنی مالکہ کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ مسلم بن عقیل کی بچے ہیں ایک پیڑ کی کھو میں بیٹے ہوئے تھے بڑے ڈرے ہوئے تھے جیسے ہی بچے کو چہرے کو دیکھا اس گھر کی مالکہ نے اس لونڈی کی مالکہ نے جب جیسے ہی بچوں کے چہرے کو دیکھا فوراں قدموں میں گر گئی کبھی چہروں کا بوسہ لیتی ہے کبھی آنکھوں کا بوسہ لیتی ہے کبھی قدموں کو چونتی ہے کبھی ظلموں کو چونتی ہے کبھی ان کی بلائیں لیتی ہے کہتی ہے زہ نصیب آمنہ کی لال آمنہ کی گھر کا چراغ فاطمہ کے گھر کا چراغ نبی کے نواسے حسین کے گھر والے آج میرے گھر میں پدارے میری قسمت کا ستارہ کتنا بلند ہے ان کی بلائے لے رہی ہے اللہ اکبر بچوں سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں اب کوئی بھی گھبرات کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہارے گھر کی گلام ہے یہ تمہاری لونڈی ہے تمہارے گھر کی نوکر ہے میں تمہاری باندھی ہو جو تم کہو کہ گھن کرنے کے لیے تیار ہو اپنی جان کو قربان تم پہ کر دوں گے میں اپنی جان تم پہ لسار کر دوں گے لیکن تم پر کوئی آج نہیں آنے دوں گی بچوں نے جب اتنا دیکھا تو بچے کے دلوں کو کچھ تسلی ملی ساری باتیں بچوں نے بتا دی بچوں کو نھیلایا کپڑے پنائے سر میں کنگا کیا بالوں میں گزلفوں کو کنگا کیا وہ صلفے جو کہ حضرت فاطمہ کی گھر کا چراغ ہے اس گھر کے چراغ کی خوبصورتی کا عالم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جب بچے نہ دو کر نئے کپڑے پہن کر جب سامنے آئے تو چاند کو بھی شرمانہ ہو رہا تھا چاند بھی ان کے سامنے شرمانہ رہا تھا بچے چاند کی طرح ایک نورانی شکل میں ایک دو چراغ اس خادمہ کے اس گھات گھر کے اندر چل رہی ہے اللہ اکبر وہ اپنی قسمت پر اشعش کر رہی ہے وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہے وہ اپنی قسمت پر فقر کر رہی ہے دونوں بچوں کو کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد ایک کمرے کے اندر اس خاد اس نے بستر لگا دیا اور کہا کہ بچوں میرے لال اب آرام سے اس گھر میں سونا آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بچے کھانا کھا کر سو گئے سوئے تو راست آدھی رات کے بعد خواب دیکھا چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد فوراں آنکھ کھل جاتی ہے بچہ جاگہ اپنے بھائی کو اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا بھائی جان میں نے ابھی خواب دیکھا ہے نانا جان کو دیکھا نبی کریم کو دیکھا ہے حضرت علی کو بھی دیکھا ہے حضرت فاطمہ کو بھی دیکھا ہے اور ان کے ساتھ میں ابو جان کو بھی دیکھا ہے نبی کریم نے فرمایا مسلم بن عقیل تم تو آگئے ہمارے پاس اور بچوں کو ظالموں کے حوالے کر آئے تو ابو جان نے پتا ہے بھائی کیا کہا بھائی کیا کہا بھائی کیا کہا بھائی ابو جان نے یہ کہا ہے اے نالا جان بہت جلد میرے بچے بھی ہمارے پاس آنے والے بڑے بھائی نے کہا جب چھوٹے بھائی نے کہا تو بڑے بھائی نے کہا جو خواب تم نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے اس عورت کا آدمی وہ ابن زیاد کا کتہ اس کا لالچی کتہ اس کا چمچہ جب ابن زیاد نے یہ اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو لے کر آئے گا اس کو بہت سارا انام دوں گا تو اس عورت کا یہ یہ شوہر حارس پورے دن اپنے گھوڑے کو بھوکا پیاسا کوفے کی گلیوں میں جنگلوں میں سہراؤں میں بھوکے گھوڑے پر بیٹھ کر تلاش کرتا رہا جب شام کو تھکا ہارا آیا بی بی نے پوچھا آج بہت رات ہو گئی بڑی دیر سے آئے کہاں تھے وہ لے کیا بتاؤں مسلم بن عقیل کے دونوں بچے پتہ نہیں کہاں گائب ہو گئے اور اسی کے ڈھونڈنے کے چکر میں آج میرا گھوڑا بھی مر گیا پورے دن ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے اور در گئی کہ یہ کہا کہ چھوڑو بھی وہ نبی کے گھر والے ہیں اللہ کے رسول کے نواسے ہیں ان کے لال ہونڈ کے چمن کے پھول ہیں انہیں ستا کر کیا کرو گے تمہیں کیا ملے گا اپنی زندگی کو کیوں پر بات کرتے ہو بولے میں جانتا ہوں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں مجھے زیادہ ڈاریکشن نہ دے مجھے زیادہ سمجھانے کی کوشش مت کر لا جلدی سے کھانا لے کر آب بھونک لگی ہے کھانا لے کر آئی کھانا کھلایا بولے سو جاؤ سو گیا آدھی رات کے بعد جب اس کی نین ٹوٹی دیکھا کہ گھر میں رونے کی آواز آ رہی ہے وہ بچے خواب دیکھے تھے آدھی رات کے بعد تو بچے آپس میں رو رہے تھے بچے رو رہی ہیں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے گلے سے ملا ہوا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گلے سے لگا ہوا ہے ایک دوسرے کی باہوں میں باہے ڈال کر دونوں بھائی رو رہے ہیں چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے بھائی جان اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا تو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھاتا ہے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں انگریب ہم اب بجال کے پاس جانے والے ہیں دیکھا دروازہ کھولا دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نورانی بچے نورانی بچے کہا کیوں روتے ہو کون ہو کہاں سے آئے ہو بچوں نے اپنا گھر سمجھا تھا اپنا گھر سمجھ رہے تھے کیونکہ اس گھر میں انہیں بڑا پیار ملا اس گھر میں انہیں کھانا ملا کپڑے ملے ایک ماں کی محبت ملی اس گھر میں بچوں نے بتانے میں دیر نہ لگائی وہ اپنا سمجھ رہے تھے بچوں نے بتانے میں دیر نہ لگائی فوراں بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں اتنا سننا تھا نورانی چہرے پر ظالم نے تماثے مارنا شروع کر دیئے کالی کالی ظلفے وہ نورانی نازم ظلفوں کو پکڑ کر کھیچنا شروع کر دیا بچوں کی چیخیں نکل گئی چھوٹا بچہ بھونے لگا بڑے بھائی کی چیخ نکل گئی تماثے مار رہا ہے بچوں کی ظالم بچوں پر ظلم کر رہا ہے پیچھے سے ماں آئے عورت آئے کہنے لگے سید ہے ظالم سید تماثے نہ لگا فاطمہ زہرہ کے پھولوں کو زمیں پہ نہ گرا یہ قرآن کے پارے ہیں انہیں زمیں پہ مت گرا ظالم کیوں ستاتا ہے فاطمہ کو کفن میں ایک پھول تو رہنے دے ان کے چمن میں اللہ اکبر وہ عورت اپنے شور کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے کہتی ہے چھوڑ دے ظالم یہ بے گناہ ہے ان کو مہمار بنا کر بلایا گیا ان کی کھتا کیا ہے ان کا جرم کیا ہے ان کی سزا ٹو دیتا ہے ان کے باپ کو تم نے بھوکے پیاسا شہید کر دیا ظالم البچوں پر تو رحم کرو لیکن ہارس پر لالچ کا بھوٹ سوار وہ ماننے والا کا عورت کی باتوں کو سن سننے کے بعد عورت پر دھکا دیا دیوار میں سر لگا پھٹ گیا کون کا فوارہ چھوٹا کہا کہ تجھے مارنا ہے تو مجھے مار لے میرے سر کو قلب کر دے لیکن تُو فاطمہ کے لال کو چھوڑ دے اس کی چہرے پر بھوٹ سوار اس کے دل و دماغ پر لالچ بچوں کو دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پیچھے بان دیا ظالم نے دونوں ہاتھوں کی مشکف کس کے بان دی دونوں بچوں سے کہا کہ تم یہی رہنا رات بھر تم سے صبح کو پوچھوں گا جب دن نکلے گا دونوں بچوں کو بان دیا ظالم نے رات بھر دونوں بچے رات بھر بستر پر پندے رہے روتے رہے کوئی ان کی فریاد کو سرنے والا نہیں ایک دوسرے کے سیرے سے دونوں بچے پھلے ہوئے رو رہے ہیں کوئی ان کی فریاد سرنے والا نہیں ماں ہوتی تو سیرے سے لگاتی باپ ہوتا تو سیرے سے لگاتا کوئی ان کی فریاد کو سرنے والا نہیں ظالم آگے سے دروازے کو بند کر گیا ظالم نے کنڈی لگا دی اندر کمرے کے اندر دونوں بچے رات بر بہ دے رہے صبح ہوئی ساری دنیا اٹھی اپنے اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہے یہ ظالم آیا تلوار بے دھار لگائی دھار لگانے کے بعد دونوں بچوں کو اٹھایا کیسے اٹھایا ظلفے پکڑ کے اٹھایا کیسے اٹھایا ظلفے پکڑ کے دونوں بچوں کو کیس تا ہوا لائے عورت آئی کہا ظالم تجھے رہن نہیں آتا تو ان بچوں پر کیوں اتنا ظلم کر رہا ہے نہرے پرات پر لے کر جاتا ہے کچھر پر بٹا کر نہرے پرات کے دریہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی جب آپ کو شہید کرے گا تو مجھ سے دے گا نہیں جائے گا بڑا بھائی کہتا ہے جب آپ کو شہید کرے گا تو مجھ سے نہیں دے گا جائے گا دونوں بچے کہتے ہیں اے حارس تو میرے بھائی سے پہلے مجھے شہید کر دے بڑا بھائی کہتا ہے کہ مجھ سے چھوٹے بھائی کی شہادت نہیں دے گی جاتی میرے چھوٹے بھائی کو مت شہید کر مجھے شہید کر دے ہارس ظالب کہتا ہے تمہیں مرنے سے درنے ہی لگتا تمہیں تلوان سے پیار تو بچے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے گھر والے ہیں ہم حسین کے چانے والے ہیں ہم اپنی جان کو قربان تو کر دیں گے لیکن اپنے نانا کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب شوک شہادت کو دیکھا تو ظالم نے دونوں بچوں کو برابر برابر لٹا دیا کہا کہ تمہیں زیادہ جلدی ہے شہید ہونے کی تو ایسا کہتا ہو کہ دونوں کو ایک ہی بار میں شہید کر دیتا ہو ظالم نے دونوں بچوں کو برابر میں لٹا دیا دونوں بچوں نے اپنی آگوں کو بند کر لیا ایک ہی بار میں دونوں بچوں کے سر کو جبا کر دیا جست مبارک کو ڈھا کر نہرے پرات میں ڈال دیا الگ الگ ڈالا جب نہرے پرات میں دونوں بچوں کی لاشوں کو ڈالا الگ الگ تھی کسن خدر کی جب نہرے پرات میں پہنچی تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے جا کر مل جاتا ہے سبا نہرے پرات میں جا کر دونوں بھائیوں کی لاشیں مل جاتی ہیں اے بھائی یہ کہتی ہیں اپنے کہ دیکھو آج ہم شہید ہو کر بھی الگ نہیں ہوئے ہارسی اچھمج رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے فوراں دونوں سروں کو کاٹ کر ظالم نے ایک تشت میں رکھا رکھنے کے بعد ابن زیاد کے پاس بڑا خرامہ جا رہا ہے بڑا خوش ہو رہا ہے ابن زیاد مجھے بہت انام دے گا ابن زیاد مجھے آج مالا مال کر دے گا بہت خوش تھا ابن زیاد کے پاس جب تشت میں سجا کر مسلم بن اکیل کے بچوں کے سروں کو لے گیا تو ابن زیاد نے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگا مسلم بن اکیل کے بچوں کے سر ہیں ابن زیاد نے جب اتنا سنا تو جلال میں آ گیا کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کرسی سے کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے ظالم تجھے کس نے اجازت دی سرکلم کرنے کی تجھے کس نے دیا یہ یہ آتھورٹی تجھے کہاں سے ملی کہ تو ابن زیاد نے کہا کہ تجھے کس نے کہا ان بچوں کو تُو شہید کر دے میں نے یزید سے کہہ دیا ہے کہ مسلم کے بچے مل گئے ہیں ان غریب میں ان کو تمہارے پاس بھیجوں گا یا جو تم اس سے کہو گے ان کے ساتھ سلو کروں گا اگر یزید نے بچے طلب کر لیے تو کیا جواب دوں گا ایک مقتی مقاتل کو بنایا کہا کہ اس کو لے جا اور اس کے سر کو کلم کر کے اس کی لاش کو کتوں کے ہوا لے گئے ظالم کو نہ خدائی ملا نہ بسالح سنم نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا لالچی کتے کا انجام کتے سے بھی برا ہو گیا تب ہی تو ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مسلمانوں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں آج بھی اگر دین پر کوئی آنچا جائے آج بھی اگر ہمارے دین پر کوئی آنچا جائے تو ہمیں اپنے نبی کی محبت میں نہ اپنی جان کی فکر ہونا چاہیے نہ مال کی فکر ہونا چاہیے میں آج کی محول کے صدقے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے دین کو پہچانو شریعت مصطفیٰ کو پہچانو کہ جس اسلام کے سائے میں ہم بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں حسینی حسینی کا مطلب یہ نہیں کہ کھجڑا بنا لیا کھا لیا حسینی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات کو ہم جاگتے رہے یہ حسین ہونے کی حسینی ہونے کی علامت نہیں اگر سچی محبت ہے حسین سے تو اس دن اب اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو یہ کرو کہ بزو بناو اور مسجد میں آ جاؤ بزو بناو مسجد میں آ جاؤ آنے کے بعد وہ کرو جو حسین نے نوتاریخ کو کیا وہ کرو جو حسین کے گھر والوں نے کیا حسین نے کیا کیا یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا میری تقریر ترتیب سے ہوتی ہے یہ آگے بتاؤں گا لیکن سن لو یہ آسو بہانے سے یہ آسو بہانہ قیامت میں اور قبر میں یہ لوشنی پیدا کر دے گا اگر سچے آسو ہیں سچے آسچائے کی علامت یہ ہے کہ اسی محبت کے صدقے میں ہم رب کو منا لے اور رب کا منا لے کا یہ وسیلہ ہے کہ اپنی پیشانے کو رب کی بارگاہ میں جھکا لے جب مسجد سے آزان کی آواز آئے تو لبے ایک اللہمہ لبے ایک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو جاؤ نمازیں پڑھو اس رات میں قرآن کی تلاوت کرو گریبوں کو کھانا کھلاو گریبوں کے سرو پہ ہاتھ رکھو یتیموں کی مدد کرو بیباؤں کو سہارہ دو اسپطالوں میں چلے جاؤ کسی غریب کا علاج نہیں ہو رہا ہے تو اس کے علاج کے لیے پیسہ دے دو کسی بیٹی کے ہاتھ پینے نہیں ہو رہے ہیں تو حسین کی محبت میں ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر اور نیت یہ کر لو کہ یہ میں نے حسین کی محبت میں کیا اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرو یہ نہیں کہ کھالی کھجڑا کھالی یہ شبیل لگا لی شربت پی لیا آج کی محفل سے ہمیں یہی سبق لینا چاہیے مالک و مولا ہمیں اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عن کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے مولا ہمیں انہی کی محبت میں جلائے انہی کی محبت میں اٹھائے بروز محشر ہمیں حسین کے جھنڈے کے سائے میں اٹھائے حسین قل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے قیامت تک حسین زندہ رہیں گے اس راز سے باقی زمانے والے زندہ ہیں محبت کے کھرانے